ان کی ڈیکوریشن کے لیے ہوتا ہے اپنے گھروں میں کمروں میں یہ لگاتے ہیں یہ سارا چائنیز کلچر شو کرتا ہے یہ ایک طرح کی لائٹس وغیرہ ہے لیمپس وغیرہ جنہیں ہم چائنیز لینگویج میں لینٹن بولتے ہیں مجھے لگ رہا یہ کوئی مزے کی چیز لگ رہی ہے تیسٹ کرتے ہیں خیال میں ایک ران بہت ہوگی ہے چیک کریں یہ تقریباً ہوگی دو تین کلوں کی میں خود زبا کروں گا کیونکہ یہاں پر خود زبا نہیں کر سکتے یہ کیونکہ مسلم نہیں ابھی ہمائی ہے چائنیز نیوئر کیونکہ سٹارٹ ہونے والا ہے اور میں ابھی ابھی چینہ میں موجود ہوں تو ابھی میں ہوئی در ایک دیکوریشن شاپ میں اور میں آپ کو بتاؤ گا کہ جو چائنیز لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو چائنیز نیوئر کا دوران کیسے کیسے دیکوریٹ کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر چھوڑی شاپنگ کرنے ہوں تو آپ کو دکھاتی ہے یہاں پر آئے میرے ساتھ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ مقریب کلر کے سٹیکر ہیں یہ لوگ چائنیز لوگ اپنے گھروں کے ذروازوں پر لگاتے ہیں اور یہاں ان کے لئے ہوتا ہے کہ یہ بلیسنگز ہیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ پیسے ڈال کے ایک طرح کا انمیلپ ہوتا ہے اور یہ چھوٹے بچوں کو اور یہ سارے گھر والے گھروں کو دیکھیں اور اس کے علاوہ اگر ہمارا کیمرہ میں کریں بھائی یہ دیکھیں یہ چھوٹے بچوں کے لئے چوکلیٹ وغیرہ اس کے علاوہ یہاں پر یہ پھول وغیرہ ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر اگر دکھائے تو یہ چائنیز لوگ اپنے گھروں میں ڈیکوریٹ کرتے ہیں ان کی ڈیکوریشن کے لئے ہوتا ہے اپنے گھروں میں کمروں میں یہ لگاتے ہیں یہ سارا چینیز کلچر شو کرتا ہے یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی زیادہ دیکوریشن کا سمال ہے یہ آپ دیکھیں یہ توٹلی ہینڈ میڈن کی آپ کہہ لیں کہ ہینڈی کرافت کہہ لیں یہ چیزیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ آئے تو یہاں پر مختلف طرح کیلے دیکھیں مختلف طرح کلر کے یہاں پر دیکوریشن پیسیز پڑے ہوئے ہیں یہ سامنے ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ مختلف طرح کی توفیز اور یہ چیزیں ڈال کے پیک کر کے جسرے کو گفت چکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی ساری چیزیں بیلونز وغیرہ بھی ہیں ہمارے سامنے یہ بھی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یہ میں اپنے چینیز دوست سے پوچھتا ہوں تاوے گا نکول آئے دیکھیں چکا شاہدوں شیاں چکا شاہدوں شیاں چکا شاہدوں شیاں ہاں چکا شاہدوں 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 یہ چینیز لوگ اپنے گھر میں ایک مقصود جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ اس کو لگاتے ہیں چکا شاہدوں 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 چکا شاہدوں شاہدوں اوہ اور اس کی گھر یہ دیکھیں یہ جو باہر دروازہ میں بڑا دروازہ یہ اس کے باہر اس کو لگاتے ہیں یہ فردر آپ کو جا کے بتائیں کہ اس کو ہم جب میں دوست کے گاؤں میں جاؤں گا تو وہاں پر ہم یہ سارا آپ کو بتائیں کہ چینیز لوگوں کیسے سیلیبریشن کرتے ہیں نیوئیئرز کے لئے اور کیا کیا شاپنگ ہوتی ہے وہ میں آپ کو پیس ٹیپ بتاؤں گا چینیز نیوئیئرز وہ چائنا کا سب سے بڑا تیوار بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس پہ تقریباً پورے چائنا میں ایک ہفتے سے زیادہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور یہ اپنے گھروں کو صحیح دولہن کی طرح سجاتے ہیں یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ڈیگریریشن کا سامان ہے ہر طرح کا یہاں پہ سامان موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ پورے جوش و فروش کے ساتھ چیزیں خریفتے ہیں نیوئیئر کی شیریریشن کرنے کے لیے جس طرح پاکستانی لوگ ایدو لائزا اور ایدو پیتر پہ شاپنگ ایرا چیزیں اور ساکھ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری شاپنگ کمپلیٹ ہوگی ہے نیوئیئر کی یہ دیکھیں کافی ڈیڑھ ساری چیزیں یہ کافی زیادہ سے ہم نے سٹیکر خریدے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اب ہی میں جو دوست ہے میرا اس کے گاؤں میں جاؤں اور اس کے ساتھ ملکہ آپ کو ایک ایک سٹیکر کا اور ایک ایک چیز کی بارے میں انفرمیشن دوں گا اور بتاؤ گا کہ اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے اور کیا ریزن ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا میں ابھی نئے سال کا آغاز تقریباً اپنے اوروجوں پر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ تیاریوں میں مصروف ہے آپ دیکھیں انہوں نے پورے سیٹی کو اچھی طرح انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوئے اور یہ دیکھیں یہ اس طرف یہ ایک طرح کی لائٹس وغیرہ ہے لیمپس وغیرہ جنہیں ہم چائنیز لینگویج میں لینٹن بولتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پورے سیٹی میں انہوں نے یہ لائٹ لگائی ہوتی ہے اور رات کے ٹائم یہ بہت خوبصورت قسم کا نظارہ پیش کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں یہاں پہ لوگ آئی ہوئی ہے چائنا کے یہاں پہ مطلب آپ کہہ لے کہ لوگ واک کرنے آئے ہوئے اپنے اپنے مطلب فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہاں پہ لوگ شام کے ٹائم آتے ہیں شاپنگ وغیرہ بھی بلکل اروج پر ہے اور اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاؤ گے در قریب یہ ایک چائنیز بازار بھی ہے جہاں پہ آپ کو ار طرح کا مطلب فود آئیٹم بھی ملے گی آپ کو مختلف قسم کا دیکوریشن کا سامان بھی ملے گا اور میں آپ کو ان ڈیٹیل ہر چیز کے بارے میں بتاؤ گا کہ چائنیز لوگ کس طرح اپنا نیو ایر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آئے میرے ساتھ اب ان میں آگے ہو اس ٹائم بازار میں اور بازار میں سے تھوڑی بہت شاپنگ بھی کرے گے اور آپ کو یہاں کا مال دکھائے گے یہاں پہ تقریباً ہر طرح کی فود آئیٹم ملتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر حلال فود بھی ملتا ہے گوش چکن وغیرہ سب کچھ یہاں سے مل جاتا ہے آئیے میرے ساتھ یہاں پہ فائل ٹریکرس بھی ہے جو چائنیز لوگ اپنے نیو ایر پہ تو وہ مشٹ چیز ہے پٹاخے تو یہ لازمی پھوڑتے ہیں اس کے بغیر ان کا گزارہ نہیں ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ پٹاخے جتنے آپ پھوڑو گے آپ کے اتنے گناہ معاف ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر طرح کا فروٹ ملتا ہے اس مارکیٹ میں ہر کوالیٹی کا یہ دیکھیں یہاں پر ہے آج تو بہت ہی زیادہ رشتہ لوگوں کی دیکھ سکتے ہیں آپ بزار میں لوگ دڑا دڑ چیزیں خریدی جا رہے ہیں ہلو نیہا ہر طرح کا فروٹ یہاں پہ نکری پر مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں کے لوگ یہاں کے لوگ کافی فینڈلی ہائے نیہا 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 یہ خوششوچنگ وخوامہ ہر طرح کا فروٹ ہے سٹروربریز آپ دیکھیں سٹروربریز کا سائز دیکھیں کتنا بڑا اور یہ اس مارکیٹ کے سٹارٹ میں آپ کو ہر طرح کا فروٹ ملے گا اور پھر ہیستہ ہیستہ جتنا آپ آگے جاتے جائے گے وہاں پہ پھر ڈیفرنٹ آئیٹمز آپ کو نظر آئے گی وہی دیسی مول یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ گاڑیاں دیکھیں جا رہی ہے یہاں دو رفت لوگوں کی یہاں تو اسی طرح جیسے میں راولپنڈی کے راجہ بزار میں آگیا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہلو یہ دیکھیں اور یہاں کے لوگوں کے لوگ دیکھیں کتنا مہنتی لوگ ہیں یہ دیکھیں یہ آدھے بزرگ لوگ یہاں پہ مہنت کر رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یا دیکھیں یہاں پہ رہت consumائی بسکٹ وگ Akbar اور کےسی کےยش کے مجھے لگ رہا ہے یہ taste ki چیز 거야 ZY ället Dust一 سوچگی جو جو موسیقی یہ چائنیز ٹی ہے ہر طرح کٹی یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں آپ یہ یہاں کی گرین ٹی ہے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں تقریباً مختلف طرح کٹی یہاں پہ موجود ہے جو چائنیز لوگ ہوتے ہیں جو چائنیز لوگ ہوتے ہیں وہ نیوئر کے دنوں میں یا نیوئر کے ٹائم میں نا اپنے جو ریلیٹیس پرنس بغیرہ جو سب سے بیسٹ گفت جو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں چائنیز ٹی ہے ان کا کلچہ ہے جسرا ہمارے گھر میں پاکستان میں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم انہیں چائے بنا کر دیتے ہیں یا انڈیا میں بھی یا منگلہ دیش میں بھی لیکن جو چائنیز میں ہے یہ لوگ نا مطلب ٹی کا کلچر ہے یہاں پہ اور ہر طرح کی ٹی آپ کو ملے گی اور بہت ہی یہ اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے تو یہاں سے آپ کوئی ٹی وغیرہ کریتے ہیں اور اور پھر آپ کو آگے لے کے لیے یہ گوشت کی شاپ ہے یہاں سے چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت ملتا ہے اور یہ حلال شاپ ہے یہ حلال کا کریکٹر لکھا ہوگا ہے چنگ جن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حلال اسلام علیکم شیشیا یہ دیکھیں یہاں پہ گوشت آپ کو ہر طرح کا مطلب حلال گوشت مل جائے گا چھوٹا گوشت بڑا گوشت ابھی یہاں سے ہم تھوڑا سا گوشت وغیرہ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی میرے خیال میں یہاں سے ایک ران بوت ہوگی ہے چیک کریں یہ تقریباً ہوگی دو تین کلوں کی لایچے گا بھائی گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ان کا ٹوٹل دیگیڈل سسٹم ہے ٹھیک ہے اور جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ یہاں پہ یہ کیو آر کتھو ہوتی ہے یہ کیو آر کوڑ ہوتا ہے آپ کو کیش کری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایک ساپر آپ پیمنٹ کر لیتی ہے یہاں پہ حلال فوڈ ملتا ہے اور یہ تقریباً آرمونسٹ ویڈی ہوا ہوتا ہے انہوں نے فوت بوائل کیا ہوتا اس کو یہ دیکھیں اور بس آپ در جائے اس کو گرم کرے اور کھا جائے یہ سارا کہ جو بکرہ ہے اس کا سر آرمونسٹ وائل ہوا گا ہے یہ بھی یہاں پہ بکتا ہے سارا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سارا حلال فوڈ lou oud oud .. یہاں پہ میں جا رہا ہوں تو مجھے یہ دیکھیں دیکھیں اس میں دیکھیں بکتک process دیکھیں غ LOVE اسے touchciónmate کے کچھ سنا یعبر دوatnik نزsch welcoming اس میں یہاں چھے 这个 fare ہے یہاں Gulf گر sol آرمونسٹ ایک کو یہاں departed سکوندہ اس لکھتا ہے اس ج کا صون نہیں لیا شوئے ویڈا یہ واقعا یہ شاپ ہے کیونکہ یہاں پر بچوں کے کپڑے بڑھوں کے کپڑے ہار سے زادہ گئے ہیں یہ پوری مارکیٹ آئی ہمیں یہاں پر آئی میرے دنے، کوئی ککڑی شکڑی دنے کیونکہ اگر چی جس طرح چینیز لوگوں کا نیو یئر ہے یہ سیم اسی طرح یہ جس طرح ہم پاکستانیوں کی عید وغیر ہے مسلمانوں کی عید ہوتی ہے تو عید پر اگر چھوٹا گوش بڑا گوش یا ککڑی سکڑی نہ کھائے جائے تو مزہ نہیں آتا تو آئیے ایک ادر سے ککڑی سکڑی لیتے ہیں تو ابا لائی کا تعدہ میرے خیال میں یہ فٹ رہے گا یہ دیکھیں ککڑ اب یہ ککڑ میں خود زبا کروں گا کیونکہ یہاں پر خود زبا نہیں کر سکتے یہ کیونکہ مسلم نہیں ہے تو میں مسلم ہوں میں یہ خود ہی زبا کروں گا اور زبا کرنے کے بعد پھر اس کے پیسیز کر کے آپ کو بتائے گے اور بتائے گے کتنے کی سکڑی ہیں لائی چیز آتو شچ ہے بسم اللہ 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 چائنہ میں جو چکن شاپ ہوتی ہے ان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے وہ تقریباً جدی تکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں جس طرح آپ کے سامنے یہ مشین ہے یہ اس کے اندر سب سے پہلے مرگی کو ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ ان کے پاس بڑا ہوئے سسٹم پورا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا پورا سسٹم ہے جس طرح پاکستان میں اور انڈیا میں مرگیوں کی دکانے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیسی مرگی ہیں یہاں کی اور سب سے پہلی یہ اسے گرم پانی میں ڈالتے ہیں تاکہ جو اس کی خال وغیرہ یا سکن وغیرہ وہ لوز ہو جائے اور جو اس کے اوپر اس کی سکن ہے وہ رام سے اتر جائے جو اس کے مطلب پر وغیرہ ہے چکن کے وہ رام سے اتر جائے اور یہ گرم پانی بجلی سے چلتا ہے یہ دیکھیں انہوں نے اسے اس کے اندر ڈال ہے اور اس کے جو پر وغیرہ ہے اور بال وغیرہ ہے جو ایکسٹر چیز ہے وہ اتر جاتی ہے اس کے بعد یہ ہیسے ہیٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیٹ دیتے ہیں تاکہ جو اس کی سکن ہے وہ اور نارموج ہے کیونکہ یہ یہاں پہ ایک طرح کی دیسی مرگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ اس کے پیسیز بناتے ہیں میں نے کہا بھائی نارمل سے پیسیز رکھنا ہم نے چکن کڑائی بنانی ہے بچلی اور چکن ہم نے خرید لیا ہے ابھی ہم آگے جا رہے ہیں بزار میں میرے خیال میں تھوڑی سی اور چیزیں رہتی ہے ابھی یہاں پہ ہم آئیے یہاں پہ کینیز بغیرہ ہے کیونکہ میں گاؤں میں جا رہا لے وہ بچل کے لئے کوئی طاق چکے بگرد ہے 老板 نے یہاں میوہ چھکلی چھکلی کی نہیں ہے چھکا یہ چھکلی کی نہیں ہے یہ جو چھکلی کی نہیں ہے 好吃吗 好吃 那你就给 给我 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 一点吧 这是 哪个国家 我 我是 我是 巴یس ۚ人 平安 دیکھوڑی گاؤں 的 کون سا مelle个 پاکستان رایا ہے جانب اس نے مجھے دوسرا لیا رایا رایا مجھے ہی کسان اکیس یہ سے ساکر گونس ا coherence یہ ہے چینیز لوگوں کی پاکستانیوں کے ساتھ پیار اسی وجہ سے تو ہم کہتے ہیں کہ دوودہicy ہیں کوشتین پیار خود زیسر ہے یہ یہی раза ریزن چھوٹا گوش بھی خرید لیا ہے چھوٹا گوش بڑا گوش مرگی مچھلی سبزیاں فروٹ سب کچھ خرید لیا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں واپس ہے کون ہے واپس ہے ہم نے تھوڑے پتاکے مارا خرید لیا ہے اور اسے بعد کل پھر جائے گی اپنے دوستے گاؤ اور چینیز نویل کی سیلیبیرشن گہلے گی اور آپ کو سارا کچھ پتائے گی آئے جیسے ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں جس طرح پاکستان مہید کے جنو میں ہم لوگ باش آدمی کٹواتے ہیں اس طرح یہ چینیز لوگ بھی باال لازمی کٹواتے ہیں ان کے ایترے ایک میتھ ہے کہ نا میں سال سے پہلے باال کٹوانا ان کے لیے ایک اچھا شوگن ثابت ہوتا ہے باال کٹوانے کے لیے چینی میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا آپ کا hair wash کرواتے ہیں بال مگر آپ کو wash کر کے دیتے ہیں سب سے پہلے hair wash ہوگئے پھر hair dry ہوگے پھر آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی میں موسری جو hair dresser ہوتے ہیں وہ اس طرح سب سے پہلے آپ آتے ہیں بال مگر آپ wash کرتے ہیں اور اس کے بعد کٹنگ کرتے ہیں اور کٹنگ کرنے کے بعد تھیر آپ کے بال مگر آپ wash کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دات میں بھی دکھائے گی آج بہت رکش ہے یہاں پر لوگوں کی اے اوپن یہ تھائی شو پھولا یہاں پھولا ہے اور یہاں پھولا ہے ہیر ہم نے wash کروا لیے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیے کٹنگ کرنے کا سٹائل دیکھیں ان چینیز کا آپ کے سامنے ہیں اور تقریباً یہ اتنا ٹائن میں لگاتے کٹنگ کرتے ہیں ہمیں سیم پر شائن کبوچہ سوکتے ہیں لیکن کہ آپ میں کھاپی سفائی ہوتی پاچی پاچی شوڑا شاہ پاچی شوڑا شاہ پاچی شوڑا شاہ اب میں نے بہت شاہ بھی کٹوال ہی ہے اور ابھی جاری ہے کھانا جانا کھانے اور اس کے بعد پھر انشاءالہ چینیز بھی ان کی سلیگریشن دکھانے کے بھی جس وقت انہیں کیسے ہوگی